ایک بار کا واقعہ ہے رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں مسلمہ قذاب نے ایک خط لکھا جس میں اس نے یہ تحریر کیا کہ آپ میرے ساتھ ایک معاہدہ کر لیں جب تک آپ حیات ظاہری میں ہیں آپ نبی ہیں اور جب آپ کا ویسال ہو جائے تو میں نبی ہوں معظللہ یا پھر یہ معاہدہ کر لیں کہ آدھے عرب کے آپ نبی ہیں اور آدھے عرب کا میں نبی معظللہ اس کے بعد خط پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں بھیج دیا رسول پاک علیہ السلام تو تسلیم کو خط ملنے کے بعد آپ نے جواب میں لکھا میں تو اللہ کا رسول ہوں جبکہ تو قذاب ہے جھوٹا ہے جب نبی پاک علیہ السلام نے قذاب کا لفظ لکھا تو فرمانے لگے ایک کون ہے جو اس خط کو لے کر اس قذاب کے دربار میں جائے گا اب اس کے دربار میں جانا ہے حالات بڑے خطرناک ہیں اس کے آگے بھی بندے اور پیچھے بھی بندے ہیں جان کا خطرہ بھی ہے ایک صحابی تھے جو خجور فروخت کیا کرتے تھے مدینہ طیبہ میں ٹوکری رکھ کر سر پہ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں وہ خجوریں بیچا کرتے تھے گیارہ بارہ بچوں کے باپ تھے جسمانی طور پر بھی کمزور تھے خجور اس وقت کھا رہے تھے فٹا فٹ اٹھے اور ہاتھ کھڑا کر کے کہنے لگے حضور کسی اور کی ڈیوٹی نہ لگائیں بلکہ ہم جانے کیلئے تیار ہیں جب یہ الفاظ جلدی بازی میں کہے تو ان کے موہ سے خجور کے ٹکڑے مجلس میں بیٹھے صحابہ کے چہروں پر گرے ایک صحابی کہنے لگے اللہ کے بندے پہلے خجور تو کھا لے بڑی جلدی ہے تجھے بولنے کی مسکرا کر کہنے لگے اگر کھاتے کھاتے ڈیوٹی کسی اور کی لگ گئی تو کیا کروں گا مجھے جلدی ہے اللہ اپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نیزہ دیا گھوڑا دیا اور فرمایا ذرا ڈٹ کے جانا اس کا ذاپ کے گھر اس صحابی کے جذبات کو دیکھ کر ناظرین نے سر جھکا لی محبوب خدا آپ فکر ہی نہ کریں صحابہ کہتے ہیں کہ وہ اس طرح نکلا جیسے کوئی جرنیل نکلتا ہے اس کا انداز ہی بدل گیا اس کے طور طریقے بدل گئے وہ یوں نکلے جیسے کوئی بڑا دلیر آدمی جاتا ہے وہ صحابی مسلمہ کذاب کے دربار میں گئے وہاں ایک شخص جو بعد میں مسلمان ہوا وہ بتلاتا ہے کہ وہ صحابی جن کا نام حضرت حبیب بن زید تھا جب وہاں دربار میں پہنچے تو اپنا نیزہ زو سے دربار میں گاڑ دیا مسلمہ کہنے لگا کون ہو آپ نے غراتے ہوئے فرمایا کہ تجھے چہرہ دیکھ کر پتا نہیں چلا کہ میں رسول پاک علیہ السلام کا نوکر ہوں ہمارے تو چہرے بتا دیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے ہیں تجھے پتا نہیں چلا کہ میں کون ہوں مسلمہ کذاب کہنے لگا کیسے آئے ہو بے نیازی سے آپ نے فرمایا یہ تیرے خط کا جواب لے کر آیا بادشاہوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ خط خود نہیں پڑھا کرتے تھے ساتھ کے کسی بندے سے جو کھڑا رہتا تھا اس سے پڑھواتے تھے دیا کی پڑھو جب اس نے خط پڑھا تو اس میں یہ بھی لکھا تھا تو کذاب ہے یہ جملہ وہاں موجود سب نے سن لیا اکیلے میں ہوتا تو بات اور تھی اب وہ آگ بھگولہ ہو گیا آنکھیں سرکھ ہو گئیں سامنے حضرت حبیب بن زید تنے کھڑے تھے گسے سے تلوار لے کر اٹھا اور کہنے لگا تیرے نبی نے مجھے کذاب کہا تیرا کیا خیال ہے حبیب بن زید مسکرا کر کہنے لگے خیال والی بات ہی نہیں جسے میرا نبی کذاب کہے وہ ہوتا ہی کذاب ہے تو سات سمندر کا پانی بھی بہا دے تو بھی تو جھوٹا ہی نہیں رہے گا مسلمہ گسے کی شدت سے کافنے لگا اور کہنے لگا تو ذرا پیچھے پلٹ کر دیکھ سارے سپاہی میرے پہردار تلوارے نیزے خنجر تیر تبر سب لیے تیرے پیچھے کھڑے ہیں میرے ماننے والے یہاں موجود ہیں حضرت حبیب بن زید فرمانے لگے کہ میرے بارہ بچے ہیں ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو دودھ پیتے ہیں کچھ ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک چلنا نہیں سیکھا میں جب رسول پاک علیہ السلام کا پیغام لے کر نکلا تھا تو میں نے پلٹ کر بچوں کو نہیں دیکھا تو 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 میں تیرے پہرداروں کو کیسے دیکھ لو جو جی میں آتا ہے کر غلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جان دینے سے نہیں ڈر دے مسلمانے زور سے تلوار ماری بازو کٹ کر گر گیا اور کہنے لگا اب بول اب تیرا کیا خیال ہے آپ فرمانے لگے تو بڑا بے وقوف ہے ہمیں آزماتا ہے ہمیں تو بدر سے لے کر اہت تک سب آزماتا چکے ہیں تو ابھی بھی خیال پوچھتا ہے میرا خیال وہی ہے جو میرے نبی نے فرمایا مسلمانے پھر تلوار ماری دوسرا بھی ہاتھ کٹ گیا کہنے لگا میں تجھے قتل کر دوں گا باز آجا آپ فرمانے لگے تو بڑا نادان ہے ان کو دیراتا ہے جو فجر کی نماز پڑھ کر پہلی دعا ہی شہادت کیلئے مانگتے جو کرنا ہے کر لے مسلمان کا زاب نے تلوار گردن پر فیر دی اور آپ کی گردن جسم سے الگ ہو گئی حبست حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالی عنہ شہادت کے درجے پر فائز ہوتے روایت کرنے والا کہتا ہے کہ مسلمان کے ہاتھ کامتے تھے جب تلوار گردن پر رکھی ادھر مدینے میں رسول کریم علیہ الصلاة و تسلیم کے آنکھوں میں آسو آگئے صحابے کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا فرمایا میرا حبیب شہید ہو گیا اور رب کریم نے اس کے لئے جنت کے سارے دروازے کھول دیئے اصدل غایہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان نچھاور کرنے والے ایسے نہیں ہوئے ہیں آپ کی ناموس اور آپ کی عزت اور آپ کی عزمت کے لئے انہوں نے قربانیات چیئے